یا ایوہ اللہ ایمان والو لا تحرمو تم مت حرام کرو تویی باتی پاکیزہ چیزیں ما جو احلہ حلال کی اللہ اللہ نے احلاللہ اللہ نے حلال کی ہیں و لا تاتا دو اور نہ ہی تم زیادتی کرو حد سے نہ بڑھو اللہ رب اکریم ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والو حرام جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام قرار مت دو اور حد سے نہ بڑھو پہلی بات یہ کہ حلال و حرام کا خیال کس کا ہے اللہ کا وہی بتا دیا گیا ہے حلال و حرام اللہ کرتے ہیں یا اللہ کے انبیاء کرام بتاتے ہیں اللہ کے بتانے سے تو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں حلال و حرام کی جو پیمانے مقرر کر دیئے وہی پیمانے حقیقی پیمانے میں ہم اپنے طور پر کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار نہیں دے سکتے دوسری اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح حرام کو حلال ماننا گناہ ہے یہ تو سبور سب کا کلیر ہے کہ حرام جس کو حلال ماننا گناہ ہے اسی طرح حلال کو حرام ماننا بھی گناہ ہے یہ کلیر نہیں ہے اور ہم بہت ساری پابندی اپنے اوپر لگا لیتے ہیں کچھ مذہب کے اعتبار سے اور کچھ تقوی کے نام پر لیکن تقوی یہ نہیں ٹھیک ہے چیزوں کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے لینا اسلام میں نہیں ہے لا رہبانیا فی الاسلام اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے درویشی نہیں تو ایسی قسمیں کھا لینا یا ایسی باتیں کر لینا کہ جی میں کپڑا فلان نہیں پہنوں گا میں یہاں رنگ نہیں پہنوں گا سفید کپڑے پہنوں گی یا میں فلان چیز نہیں کھاؤں گی یہ سب کچھ اسلام میں بنا ہے آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات سمجھا لی لہذا جب ایک مرتبہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا ہے اور آپس میں پھر ڈسکس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں ان کی تو بات اور ہے ہم تو عام لوگ ہیں تو ہم کیا کریں تو پھر انہوں نے تیع کیا ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا ساری رات ساری زندگی رات میں سوں گا نہیں نوافل پڑھوں گا تحجد پڑھوں گا ایک صحاب نے کہا کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک صحاب نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک صحاب کی طلا پہلے ہی آپ تک پہنچی تھی کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ کبھی گوشت اور گھی نہیں کھائیں گے کیا مطلب ہے اچھا کھانا نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب بات کیا ہے کہ آپ کو جو چیز ملے خوشی سے کھا لیں لیکن اگر اللہ نے اچھا کھانا دیا ہے تو اس کو کھانا ممنوع نہیں ہے کہ جی میں نے کھانا ہی نہیں ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہ خطبہ آپ کے خدمت پر بیش کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا یعنی آپ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ لوگوں نے قسمیں کھائیں ہیں تو وہ سوئیں گے نہیں اور عورتوں سے الگ رہیں گے یعنی شادی نہیں کریں گے اور کبھی افطار نہیں کریں گے یعنی کہ ہمیشہ روزے رکھیں گے کبھی بغیر روزے کے دن نہیں گزاریں گے اور گوشت اور گھی نہیں کھائیں گے حالانکہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں روزہ بھی رکھو اور نا بھی رکھو یعنی نفسی روزے ہمیشہ نہیں رکھیں قیام اللائل بھی کرو اور سویا بھی کرو مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی افطار سے مراد روزہ کھولنا نہیں ہے کسی دن نفلی روزہ رکھتا ہوں کسی دن نہیں رکھتا ہوں گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں آپ کو تو گوشت پسند تھا گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اچھے کھانے کو خوشبو کو نیند کو اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ یا آپ کا مکمل خطبہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اچھے کھانے کو خوشبو کو نیند کو اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ راہب اور پادری بن جاؤ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب کا حکم ہے نہ ہی گوشہ گیری اور عزت نشینی کی اجازت ہے کہ دنیا چھوڑ کر کونے میں بیٹ جانے کی اجازت نہیں ہے زبطے نفس کے لیے میرے ہاں روزہ آپ فینون روزہ رکھیں پیر اور جمعیرات کا رکھیں مہینے کے درمیان کے تین دنوں کا رکھیں اس کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے رکھیں تو زبطے نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے اور رہبانیت کے سارے فوائد میرے ہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں جنگ نہیں کا جہاد کا جو بھی جہاد کریں گے نا تو رہبانیت تو آ جائے گی ترکے دنیا کیے لیے پوری دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم آپ نکالتے ہیں نا تو رہبانیت والا اثر آ جاتی ہے تو رہبانیت کے سارے فوائد میرے ہاں جہاد میں ہیں اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی ہے اللہ انہیں بھولے نہیں ہیں ان کی خوج نہ لگاؤ ٹھیک ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خود دکاو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کتنی وضاحت کے ساتھ پیش کی اچھا اس کو میں مکمل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حج اور عمرہ کرو نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رو تم سے پہلے بھی جو لوگ امام بنائے گئے امامت پر پائز کیے گئے وہ حلاق اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی جب خود انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی اور یہ انہی کے بقایا افراد ہیں جو آج تمہیں خانکاہوں اور سوموں میں نظر آتے ہیں تو اللہ نے کب سختی کی جب خود سختی کی یعنی اللہ نے یہود پر رہبانیت نہیں رکھی تھی رہبانیت انہوں نے خود اخیار کی اس کی ایک موٹی مثال سبت ہے سبت کا قانون اللہ نے ان پر بھی آغاز میں سبت کے قوانین ویسے ہی رکھے تھے جیسے ہم پر جمعہ کے قوانین ہیں کیا قانون ہے نماز جمعہ کے لئے ہر حال میں پہنچو اور جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھر جاؤ اپنے کام کرو اور جمعہ سے پہلے بھی فجر کے وقت سے مصروف ہو جانا ضروری نہیں ہے اتنا پہلے فارغ ہو جاؤ کہ نہا کر جمعہ کے لئے پہنچ سکو بس ان لوگوں نے اپنے اوپر کیسا پھر اس کو سخت کرایا یہ نہ کریں وہ نہ کریں اچھا مہمان پکا سکتا ہے اچھا نوکر کام کر سکتا ہے سب کچھ بند ہو گیا بیٹھے رو سالے پھر سب کو پورا کر سکے نہیں کر سکے تو سب سے ہی آپ اس کو سمجھ سکتے تو یہی یہاں پر اللہ رب کریم نے جو ہے تعلیم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن میں کہ حلال چیزوں کو حرام مت کرو جیسے جمعہ کے دن کپڑے دونہ گناہ ہیں اچھا کہاں آیا حدیث ہے حدیث کہاں آئی ہے کوئی پتا نہیں کوئی حدیث نہیں ہے آپ کو اتنی دیر پہلے فارغ ہونا چاہیے کہ آپ جمعہ میں جا سکے جمعہ فرض پھر مردوں پر ہے اگر کوئی عورت فرض کریں کپڑے دونے بیٹھ گئے اور جمعہ کے لیے نہیں جا سکی تو گناہ گار ہوں گی نہیں کیونکہ جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے پڑھ لے تو اچھا ہے پڑھ لے تو اچھا ہے کیونکہ جمعہ ریڈین کی نمازوں میں عورتوں کو آنے کے لیے کہا گیا لیکن اگر کوئی عورت نہیں آ پاتی تو وہ بہر حال اس کو گناہ نہیں ہوگی تو کپڑے تو عورتوں نہیں دھونے ہوگی کوئی کام منا نہیں ہے جمعہ کے لیے ایک خاتون تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جمعہ والے دن رومال بھی نہیں دھونا چاہیے میں نے کہا کس نے کہا حدیث ہے میں نے کہا کہا پر ہے کہنے لگی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جمعہ والے دن ایک رومال بھی نہیں دھونا چاہیے میں نے کہا یہ حدیث کہاں پر ہے کہ لگی میں نے کہا حدیث ہے میں نے کہا آپ نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو ہی کہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کہاں پر آیا ہے پتہ نہیں میں دیکھوں گی میں نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں تو بات پتے کیا ہے ادھر ادھر کی سنے چنائی باتیں افواہیں وزن کم کریں ورنہ جنازہ بھاری ہوگا دیکھیں جی سب باتیں سب بیکار کی باتیں جنازہ بھاری ہونا جنازہ ہلکا ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں وزن سے الگ جنازہ بھاری جنازہ ہلکا ہونا یہ کوئی حقیقت نہیں یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئیں اگر جنازہ اس طرح عامال سے جنازہ بھاری ہونے لگتا تو عبداللہ بن نبی کا جنازہ کو اٹھایا ہی نہ جاتا یہ سب بیکار باتیں یہ تو اللہ کے راز ہیں اللہ کو ہی بتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اب لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں وہ جی فلان کا جنازہ تو بہت بھاری تھا اب اگر ویچارہ موٹا ہے تو پھر بھاری ہوگا آپ ان بنا پر کسی کو جنتی جہنمی قرار نہیں دے سکتے یہ کیا عجیب عجیب باتیں بنی ہوئی ہیں وہ جی فلان کو دفن کرتے ہیں وقت بارش آگی تو وہ جنتی ہے جولائی میں دفن کرتے ہیں تو بارش ہی آئے گی عجیب باتیں فلان جس ان فوتوازم دوئی تھی نہیں دوپ تھی اللہ غزبناک ہو رہے تھے یہ کہاں پہ لکھ رہا ہے آپ کو بتا ہے آج کل اپریل میں بارشی ہو رہی ہیں اب بڑے خوش ہیں سارے حالانکہ آپ کو استفاد کی کسرت کرنے چاہیے تیار کھڑی فستوں پر بارشیں اتر دیں گے اور پنجابی کی کہاوت ہے کہا جاتا ہے جدو فستر گنڈم دی تیار ہوئے تھے سونے دی کنی بھی نقصان دے کہ اگر بارش سونے کے قطعے برسے تو ان کا بھی نقصان ہے کیونکہ آپ سونا جمع کر سکتے ہیں کھا نہیں سکتے تو گنڈم کی تیار فستوں پر بارش ہو رہی ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے اللہ رب کریمی جانتے ہیں اس میں کیا ہے ہمیں کسس سے استقفاد کرنے چاہیے ہم بھوشیاں منا رہے ہیں اپریل ٹھنڈا گزر رہا اپنی باتیں بنائیں ہیں اپنے دماغ بنائیں ہیں کسانوں سے جا کر پوچھیں کیونکہ تیار فست ہے بارش پڑ گئی تو برباد آندھی آگئی تو برباد بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گنڈم اگر ضائع ہو جائے گی اللہ نہ کرے تو گھرانی ہوگی نا تو آٹا مہنگا ہوگا تو مصیبت ہم سب پہ آئے گی ہم اتنے بے وقف لوگ ہیں کہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ایک مہینہ گرمی کم رہے گی چلو مہی سے شروع ہو جائے گی گرمی تو ہونی ہونی ہے ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے موسموں کی یہ تبدیلی alarming ہے آپ دیکھئے گرمی کتنی سردی کے اندر گز گئی ہے دوسری طرف کتنی دیر تک گرمی رہتی ہے اور آپ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گرمی کی شدت نہیں آرہی حالانکہ اپرل میں گرمی کو دہک جانا چاہیے تاکہ فستے تیار ہو جائیں ادھر سردیوں کے پھل وہ مٹھاس وزائیکل لیکھت نہیں آرہے تو یہ موسموں کی تبدیلی انٹرنیشنل لیول پر بھی alarming ہے پوری دنیا میں یہ سائیکل چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے آخر کار بریلیشیر پکل جائیں وہ تبدیلی آکر رہے گی جس کے بعد آخر کام شروع ہوگی اور ہمارے لیے بھی alarming ہے وقتی نقصان کے لیے بھی اور جو فائنلی اس کا ریزلٹ نکلنا ہے اس کی وجہ سے بھی قصت سے استقفار کریں تاکہ اگر ہم یا ہمارے بچوں کو وہ وقت دیکھنا پڑتا ہے قیامت کے آخری جو فائنل کام ہونے ہیں ان میں حصہ پڑتا ہے تو استقامت کو آئے یہ خوشیاں منانے کا نہیں اللہ تک رجوع کرنے کا بات تو یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خدبہ میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی شکائل کی گئی ان کے معاملہ عرض کیا گیا کہ وہ کئی تینوں سے اپنے بی بی کے پاس نہیں گئے اس سے فیزیکل الیلیشن نہیں کیا وہی رات کو تعجد پڑھتے رہتے تھے دن میں روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ ابھی اپنے بی بی کے پاس جائیں تو انہوں نے کہا جی میں روزے سے ہوں آپ نے کہا روزہ توڑ دوں تو رہبانیت نہیں ہے اسلام اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارش اور ابو دردہ کا واقعہ بڑا اہم ہے کہ ابو دردہ کی بی بی امہ دردہ سے سلمان فارش کی بی بی ملی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے اجڑے حالوں ہیں تو انہوں نے کہا کیا باتیں تمہارے میاں سفر پہ گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں میاں سفر پہ نہیں گئے ہیں وہ تو عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں ساری رات تحجد پڑھتے ہیں سارا دن روزہ رکھتے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر دلی نہیں کرتا تیارشیہ رونے کو تو حضر سلمان فارسی کو یہ بات آ کر بتائی اب ابو دردہ اور سلمان فارسی بھائی بنائے گئے ہیں اقوت کے ذریعے تو سلمان فارسی جو ہے ابو دردہ کے پاس آگئے انہوں نے کہنے لگے بھی مرپس رہنی آیا ہے ابو دردہ بڑے پوش ہوئے انہوں نے کہا ویلکم اب رات کو جب سونے کا وقت آئے گٹھے سوئے تو انہوں نے ابو دردہ اٹھے تو سلمان فارسی نے کہا ابھی بڑا وقت ہے تحجد میں سوچو دوبارہ اٹھے پھر سلا دیا تیسری دفعہ پھر خیر وہ اٹھے خود بھی ساتھ اٹھے تحجد ادا کی اب صبح جب وہ روزہ رکھنے لگے تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں تو مرپگر کھانا نہیں کھاؤں گا ان کو روزہ نہیں رکھنے لیا تو ابو دردہ چڑ گئے انہوں نے کہا کہ تم مجیب آدمی ہو اسی طرح وہ بات میں قرآن جیسے پڑھنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اٹھو میرے ساتھ یہ کام تراد تو ابو دردہ چڑ گئے انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے بڑا خوش ہوا تھا کہ تم آئے ہو تو مجھے دین میں مدد ملیں تو تم نے دعا کر مجھے دنیا میں مسروب کر دیا نہ مجھے رات کو لمبی تحجود پڑھنے دی نہ تم نے مجھے روزہ رکھنے دیا نہ تم اب مجھے بیٹھ کر تلاوت کرنے دے دے تو ابو دردہ سے سلمان فارسی نے کہا کہ تم غلطی پر ہو ابو دردہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے گھر کا بھی حق ہے ان میں بحث چل پڑھو ابو دردہ کہنے لگے کہ تم مجھے تقوی سے ہٹا رہے ہو میں تقوی کا اللہ لیول چاہتا ہوں اب اس بحث کا پھر فیصلہ کیا ہونا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے آپ نے ساری بات سنیر آپ نے کہا ابو دردہ سلمان نے آپ سے ٹھیک کر ٹھیک ہے تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے محفل میں ایک خاتون آئی یعنی دربار اب دربار کوئی شہانہ تو ان کا ہوتا نہیں تھا مسجد نبلی میں ہی بیٹھتے تھے ایک خاتون آئی کہنے لگی کہ میرے میں بہت نیک آدمی ہے ہمیشہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں اور دوزانہ روزہ رکھتے ہیں آپ نے کہا کہ اچھی عورتیں ایسی اپنی شہروں کی تعلیف کرتی ہیں وہ چھپ ہوگی تھوڑے دنے بعد دفتی بات ریپیٹ کی عمر نے بھی دوبارہ کہا کہ اچھی عورتیں ایسی اپنی شہروں کی تعلیف کرتے ہیں وہ عورت اٹھ کر چل پڑی تو مختلف لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے ان میں کعب بھی تھے کعب سوارا لازدی یہ تابعی ہیں صحابہ کے سٹوڈنٹ میں سے ہیں نوجوان آدمی تھے انہوں نے کہا کہ میرے مومنین وہ اپنی شہر کی تعلیف نہیں کر رہی کی شکایت کر رہی ان کا شہر ان کو ٹائم نہیں دی عمر نے غور کیا کہا کہ بات تو تمہاری صحیح لگتی ہو بلوایا ان خاتون کو پوچھا کیا ایسی بات ہے پہ کہنے لگی یہی بات ہے تو لوگوں میں کہتے ہوئے مجھے ججک آئی ہے آئی تو میں نے انڈیڈیکٹ میں دے تو عمر نے کہا کہ کعب اب تم ہی اس بات کا فیصلہ کرو معاملہ بھی تم نے ریٹیکٹ کیا ہے فیصلہ بھی تم کو تو کعب جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی ہوتے ہوئے میں فیصلہ کرو انہوں نے عمر نے کہا ہاں تم فیصلہ کرو تم نے آخر مسئلہ بھی تو سمجھا ہے یعنی وہ عمر ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے بعد میں پھر کعب سوالل ازلی کو عمر نے جو ہے ایک علاقے کا قاضی مقدر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے ان کے شوہر کو تین راتیں اجازت ہے وہ جتنی چاہے عبادت کریں اور بے شک روزہ رکھیں لیکن چوتھا دن اور رات بی بی کے ساتھ گزارنا ہو کس بنا پر فیصلہ کیا چار بی بیوں کی اجازت کے بنا پر اگر کوئی شوہر چار شادیاں کرتا ہے تو چوتھی رات بہرحال بی بی کو ملے گی اور چوتھا دن تو اس سے انہوں نے کہا کہ تین دن رات وہ جتنی چاہے عبادت کر لے چوتھا دن بہرحال اسے اپنی بی بی کو دینا ہو قانون نہ تو عمر ان کے فیصلے سے بہت خوش ہو اور اسی فیصلے کو لابو کریں تو دیکھیں مطلب کیا ہے اس کا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ترک دنیا نہیں ہے حلال چیزوں کو حرام کر لینا میں نے شادی نہیں کرنی میں نے ولی بننا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر کے کوئی ولایت کا مقام نہیں مل سکتا یہ جو ہمارے ہاں تصورات بنے والا فلان تو روٹی نہیں کھاتے تھے فلان صاحب تو کبھی پانی نہیں پیتے تھے فلان خاتون جو تھی انہوں نے چالیس سال کنگی نہیں کی تو اسلام بلکل پسند نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے بال دیئے ہیں تو ان کو سوار کر رکھیں اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے فضیلت فلان خاتون جو ہیں عالماء اور زاہدہ انہوں نے چالیس سال کنگی نہیں کی سبحان اللہ کوئی بات ہے کرنے والی اسلام اور جندگی اسلام تو تحارت کا مذہب ہے تحارت کا مذہب ہے نہیں اسلام تو ہم نے کتنا اُلٹ بنا لیا سارا کچھ یہ اصل میں عیسائی اور یہودی تصویف سے متاسد ہو کر ہم نے اپنے مذہب میں تصویف ڈال لی یہ احجاد کردہ چیز ہے حقیقت نہیں تو یہاں اسی کی تردید ہو رہی ہے حلال کو حراب نہیں کرنا پیروں کے کہنے پر فقیروں کے کہنے پر جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہمارے یہاں دال گوشتیں بنانا جی بڑا گوشتیں کھانا جی یہ کالا رنگ نہیں پہننا تمہارے بچے کے لئے نقصان دے ہے سب غلط باتیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ سارا کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو اگر آپ نے کسی میڈیکل مجبوری سے چھوڑا ہے یا آپ نے کسی ضرورت کے تحت ٹائم بینگ چھوڑ دیا یا نہیں فرض کریں آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں آپ کو حلال گوشتیں ملتا تو آپ نے وقتی طور پر ترک کر دیا وہ ایک لہدہ سچویشن ہے مگر مستقل طور پر کسی حلال چیز کو آپ اپنی اوپر حرام نہیں ٹھہرا سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر منع کیا گیا تھا کونسی صورت میں کونسی صورت میں عذاب میں کیا واقعہ تھا آپ نے شہر نہ کھانے کی قسم اٹھائی تھی تو اللہ رب کریم نے پھر آپ کو اس بات سے منع کیا نا اصل میں یہ ساری بات ہوئی ہی اس لئے کہ مرلی مثال بنائی جائے کہ ہم کسی حلال چیز کو اپنی اوپر حرام نہیں قرار دے سکتے اللہ یہ کہ کوئی میڈیکل پرابلم ہو جیسے یونی کے سید وغیرہ ہو جاتے تو بڑا گوشت بنا کر دیتے ہیں ڈاکٹر وہ پھر علیدہ بات وہ مذہبی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پیر صاحب نے بنا کیا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آپ شریک بنا دیتے ہیں اللہ کا کیونکہ حلال و حرام اللہ کا ذاتی حق ہے پھر اللہ نے فرمایا ولا تا تعدو حد سے نہ بڑھو حد سے بڑھنا تین شکلوں میں ہے یا تو حلال کو چھوڑ گئے حرام کھانا یا پھر حلال کو حرام کرنا جس پر ہم نے تفصیلی بات کی اور یا پھر حلال کے استعمال میں حد سے تجاوز کرنا یعنی کپڑے بنا رہے تو بنائے جا رہے جوتے خرید رہے تو خریدے جا رہے اسراف تو اسراف بھی پھر حد سے بڑھنا ہے تینوں ہی شکلیں ہو سکتی ہیں تینوں ہی حرام ہیں کیا حرام کو استعمال کرنا حلال کو چھوڑ کر حرام ہے حلال کو حرام کرنا حد سے بڑھنا ہے حرام ہے اور کیا کہا تیسری چیز میں نے کہا بہی حلال کو بلکل اسراف کی حد تک استعمال کرنا تو تا تعدو کا باتہ ہے اللہ کی حدود کی خلاف برزی کرنا تو تین حدی ہو گئی اللہ اس حد کی تین جو ہیں انگلز آگئے زاویے ہو گئے ایک حرام کو استعمال نہیں کرنا جو حرام ہے وہ حرام دوسرا حلال کو ترک نہیں کرنا اور تیسرا حلال کی استعمال میں اعتدال رکھنا ہے اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ پسند نہیں کرتا عَلْمُتَدِينَ حَد سے بڑھنے والوں کو اللہ ربِ کریم حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا کون سی حد؟ اللہ کی حد تو حلال و حرام اللہ کی حد نہ ہم حرام کو حلال کہہ سکتے ہیں نہ حلال کو حرام شیطان نے حلال والے چکر میں ہمیں زیادہ پھسایا ہو تو یہ حرام کا چکر ذرا واضح ہے تو حلال چیزوں کے بارے میں ہم لوگ اپسر جو ہے نا وہ غلطی کا شکار ہو جاتے بزرگوں کے کہنے پر پیروں کے کہنے پر ہم اپسر ایسی چیزیں چھوڑ دیتے جو اس کی اجازت نہیں وَقُلُوْ اَرْخَاؤُ مِمَّا اس میں سے جو رضا کا کن دیا تم کو اللہ اللہ نے حلالاً طیباً حلال اور پاکیزہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے دیا سب کھائے ہفیہ کو اس کا مطلب کیا ہے جب کوئی حلال چیز آفر کی جائے تو اس کو قبول کر اس بنا پر کہ ہمارے پیر صاحب نے منع کیا ہم تو بڑا گوشت نہیں کھاتے تو میں تو نہیں کھاؤں گا چلیں آپ فرض کریں گھر میں نہیں پکاتے کہیں پکا ہے وہاں تو کھالیں لیکن نہیں نہیں جی وہ تو حرام ہی ہو جاتا ہے نگویا بلکل بلکل تھوڑا بہت کھالیں بلکل حرام چیز سے کھانا جس طرح نہ پسندید ہے نہ حرام چیز کا اسی طرح حلال چیز کو ترک کرنا بھی نہ پسندید ہے اللہ یہ کہ آپ کو پسند نہیں طبیعت رغمت نہیں کرتی تو پھر آپ نہیں کھاتے یا ایک ایک بائٹ لے کر چھوڑ دیتے ہیں وہ اور بات لیکن کوئی ایسا سبب بنا کر کھانا ہی نہ یہ نہ پسندیدہ ہی نہیں گناہ ہے وَتَّقُلَّا اللہ سے ڈروں کس معاملے میں ڈرنے کو کہا گیا حلال کو ترک کرنے کے معاملے کیونکہ حرام سے رکنا نارمل ہے انسان رک جاتا ہے مگر حلال کے بارے میں تباہ ہم لوگ بہت کرتے ہیں اس لئے تاقید آگئی وَتَّقُلَّا اللہ سے ڈروں اس معاملے میں اللہ ذی وہ رب جس سے انتم تم بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لائے ہو اس اللہ سے ڈروں جس پر تم ایمان لائے ہو کیا ڈروں اللہ پوچھے گا حلال کو ترک کیوں کا رکھا ہے تو یہ بھی ہماری ذاتی مرضی نہیں ہے کہ ہم حلال ترک کر دیں شادی نہ کریں بیٹھ جائیں ہم نے شادی نہیں کرنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِ ہم نے کھانا نہیں کھانا جی پکا ہوا اب یہ جو جتنے وظیفے ملتے ہیں آپ کو وظیفوں کے کتابوں میں اس کی شرط ہوتی ہے ترک جلالی و جمالی کیا ہے ترک جلالی و جمالی سب پکا ہوا کھانا ترک کر دیں جلالی گوشت جمالی دالے سبزی صرف پھل مہنگا اور حلال کے عدیسٹ کس نے ان کو حق دیا ہے لوگوں کو پابند کریں کہ یہ نہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ ٹھیک ہے تو بنیاد نہیں غلط ہے تو وظیفہ کہاں سے سیدھا ہوگا یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بکرے کا رنگ کالا ہے تو اس میں بکرے کا کوئی قصور کیا ہے اور کالا رنگ ہونے سے کوئی عب نہیں ہوتا نہیں پہلی بات یہ ہے غریب کو کیوں دے خود کھائیں اگر اس وجہ سے غریب کو دے رہے ہیں کہ کالی سیدھی ہے تو پھر جو آفت مجھے چپکے گی وہ غریب کو بھی چپکے گی دوسری بات یہ ہے کہ پھینکنے کا مقصد ہی کیا ہے حلال چیز کو پھینکنا رزق کو ضائع کرنا بزاعتے خود گناہ کہ نہیں ہے نا تو سیدھی رزق ہے نا تو کیوں پھینکا جائے اور صدقے کا تصور جو ہے وہ کالے بکرے کے سر کے ساتھ جڑا ہوا بلکل نہیں کالا بکرہ بھی قیامت کی دن میرا خیال ہے ہمارے خلاف اپیل کرے گا کہ اللہ جی یہ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے جو مسیح بتاتی تھی مجھے ہی پکڑ دیتے کالا بکرہ کالا مرغہ کیا تصور ہے بھائی کالے کا اور آپ کو پتا ہے کالا جنوں کا محبوب رنگ اور جن جب مانگتے ہیں نا نظریں جادوگروں سے تو وہ شرط لگاتے ہیں کہ کالا جنگر ہو تو جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کالا بکرہ لاؤ کالا مرغہ لاؤ تو پکی شیطانی عامل ہوتے ہیں ہر گز ان کی بات پر کان مت دھرے آپ کو پتا ہے گناہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے شرط قرار دیا آپ فرمایا کرتے تھے زکاة اکٹھی کرنے والے عاملین کو کہ کسی گھر پر اگر تم نظرِ بد کا کوئی شگن لگا دیکھو اسے گرا دو اور اونٹوں کے گلوں میں اگر کالے دھاگے بندے دیکھو پاٹ دو اغازت کی ضرورت نہیں تو اونٹ ان کی دولت ہے ہماری گاڑیاں دولت ہیں تو اونٹوں کے گلوں میں وہ ڈال دیتے تھے کالے دھاگے اور ہم کالی دھجیاں بان دیتے ہیں گاڑی کے اوپر یعنی آپ دیکھیں اللہ پر ایمان کا لیول اتنا کم ہے کہ اللہ ہماری گاڑی کی حفاظت وہ بلکل بلکل ہمیں نظر نہیں لگنے دیتی وہ کالی کپڑے کی دھجی شیخ سادی کی خوبصورت جو ہے وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کا گدہ مر گیا تو اس نے گدے کا سر کاٹ کر اپنے نخلستان نخلستان انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں اس کے باہر لگا دیا لٹکا دیا کہ نظر نہ لگے تو وہاں سے ایک بابا گزرے یعنی بزرگ آدمی گزرا تو وہ ہس پڑا وہ کہہے گا تو باہر یہی ہے جس کپڑے کو پھٹنے سے اپنے آپ کو بچانے پر قدرت نہیں ہے آپ نے پھاڑ کر دھجیاں اڑا دی اس کی اور ایک دھجی گاڑی پر لٹکا لی وہ دھجی آپ کی گاڑی کو نظر سے بچائے گی اللہ کا نام لے اور اپنے کام کرے تو پھر آپ کو کبھی نظر دے لگنی چاہیے آپ برہ کبھائیہ پہنتے ہیں سارے بلکل اور پھر یہ سب کچھ شرک سب سے پہلی بات سستی اس کے بعد اعتقا کی کمزوری اور سب سے اہم بات شرک کی تلاش اور یہ شرک ہمیشہ شرک کی گود میں لے جا کے گرا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نظر بک شکون یا تمیمہ لٹکا ہے اور سے شرک کیا تمیمہ اصل میں ایسے تعویز ہم لوگ اردو میں کہہ لیتے ہیں ہماری ہاں تعویز رائی جائے عربوں میں اس سن لکھے ہوئے تعویز رائی جائے وہ نا درختوں کے سیڈز ہوتے ہیں جو گلتے سڑتے نہیں ہیں ان سیڈز کو لے کر دم کر کے دے دیتے تھے تو کالے دھاگے میں ان کو پرو کر تو گلوں میں ڈال لیتے تھے اس کو تمیمہ کہتے تھے وہ نظر بکلی بھی ڈالے جاتے تھے نظر بکلی دم کے بغیر کالے دھاگے کے اندر پرو کر دال لیتے تھے اور تعویز کے طور پر دم کروا کے ڈال دیتے تھے تو تمیمہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا تھا تو اس میں دونوں چیزیں آجاتے ہیں نظر بکل لٹکانا نظر بکلی شگون لٹکانا اور تعویز لٹکانا دونوں ہی شرک ہیں تو شرک چھوڑے کیونکہ شرک معاف دیں گے ٹھیک ہے یہ ہے حرام کو حلال کرنا اور حلال چیز کو پھیک دینا زائع کر دینا یہ سب گناہ ہے اور کالا بکرانا کھانا یا گائے کا گوشت نہ کھانا یا دال گوشت نہ کھانا یہ سب شرک ہیں کیونکہ شرک پتے کیسے ہیں حلال اور حرام بنانا کس کا کام ہے اللہ ہم لوگوں کے کہنے پر کریں گے تو شرک کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کابو عیسائی تھے کہ تم لوگ اپنے علاماء اور رحبانوں کو اپنا خدا مانتے ہیں پوچھتے ہو آیت پڑی نام پر کہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنے علاماء کو اور اپنے درویشوں کو پوچھتے ہیں تو عدی بن حاتم کہنے لگے ہم تو نہیں پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام مانتے ہیں انہیں نے کہا جی ہم مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے ان کو پوچھنا تو آج ہم بھی مانتے ہیں تو اگر ہم ان کے حلال اور حرام کو مانتے ہیں اللہ کے حلال اور حرام کے علاوہ تو پھر یہ شرک ہے ٹھیک ہے رہاز اللہ خاص حلال کو حرام کرنے کے بارے میں حکم دیکھ کر فرما رہے ہیں اس اللہ سے ڈروجس پر ایمان لائے اللہ اس کا پوچھے گا تم سے حساب لے گا یہ جملہ ایز ایٹ ایز آپ نے سامنے بھی پڑھ چکے اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغ قسموں پر وَالَكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا أَكَتْتُمُ الْأَيْمَانَا یہ بھی پورا جملہ یہاں تک آپ نے پڑھا ہے لیکن جو مضبوط قسمیں تم کھاتے ہو مضبوط گرہیں بانتے ہو قسموں کی ان کا مواخذہ ہوگا یعنی ایک تو تم نے ایمی محاوراتیں نہیں کہہ دیا مجھے قسم ہے میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا تو وہ تو لغو ہو گئی بیکار ہو گئی لیکن اگر پورے ارادے کے ساتھ قسم اٹھائی اب یہ قسم بھی یہی آ رہی ہے حلال و حرام کے بارے قسم اٹھا لی میں فلان چیز کبھی نہیں کھاؤں گا میں قسم اٹھاتا ہوں عربوں میں جو لوگ تقویٰ کی طرف چلتے تھے وہ اس طرح کے اہد و پیمان کرتے تھے تو اس کے لئے پھر کہا گیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھائی تھی بیویوں کے سرار پر احضاب کا واقعہ ہے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفالہ دیا تھا اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزب ناک ہو کر قسم کھئی میں کھانا نہیں کھاؤ گا ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو ابو بکر نماز پڑھنے گئے مغرب کی تو وہیں روک گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عشاء بھی پڑھ کر آئے تو مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا وہ کہنے لگے ہم ابو بکر سے ساتھی کھائیں تو وہ جب گھار آئے تو پتہ چلا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو لیٹ ہو گیا تھا وہاں کے حساب کے مطابق تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دو تین تھپڑ لگا دی اور بہت ناراض ہوئے کہ تم اتنے بھی اس قابل بھی نہیں ہو کہ مہمانوں کو کھانا کھلا لیتے ہیں تو غزب ناکی کی حالت میں کہا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اس کھانے میں سے ایک نوالہ نہیں چکھوں تو پھر مہمان بہرحال بات میں اندر جب آئے تو مہمانوں نے بھی بتایا گھر والا نے بھی بتایا کہ مہمان کھا ہی نہیں رہتے آپ کے بغیر ہم کیا کرتے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر تو پھر ایک دو نوالے لیے کھانے میں سے کیونکہ کھانا تو کھائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک دو نوالے لیے اور کہے میں نے اس لیے لیے ہیں کہ وہ قسم توڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے غلط قسم کھائی پھر اس کا کفارہ بھی ادا تھی ٹھیک ہے تو اگر غلط قسم کوئی کھا لے اسے میں کھا لے مثلا آپ سیدھی ایسی قسم کھا لیتے ہیں اپنے بھائی سے لڑائی اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہے تیرے گھر کا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گی یہ قسم کھاتے میں پوری نیت تھی تو پھر آپ کیا کریں گے قسم توڑ کر کفارہ ادا کریں کیونکہ ایسی قسموں کو پورا نہیں کیا جائے ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر تو تم نے ابھی محاورتن کہہ دیا مجھے قسم ہے تو اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا اگر تم نے نیت کے ساتھ قسم کھائی تھی کوئی چیز نہ کھانے کیونکہ یہ حلال اپنے اوپر حرام کیا تھا تو ایسی صورت میں پھر قسم توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کریں قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو کفارہ ہے دس مساکین کو اور اس درجے کا کھانا کھلانا جو کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یعنی جیسا کھانا تمہاری مالی حالت پر منحصر ہے یعنی اگر ہمارے گھر میں روز آئے دن گوشت پکتا ہے تو گوشت کھلائیں مٹن پکتا ہے تو مٹن کھلائیں مرگا پکتا ہے تو مرگا کھلائیں اور اگر غریب حالت ہے دال سبزی پکتی تو دال سبزی کھلائیں او یا کس باتو ہم ان کو کپڑا پہنانا دس مساکین کو واستد درجے کے کپڑے پہنانا جتنے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں او تحریر راقابتین یا پھر ایک علام آزاد کرنا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ اور جو کوئی نہ پائے اتنی وسط فَسَيَامُ تو روزے رکھنا ہے سلاساتھی تین ایام دن کی جس کے پاس اس میں سے کوئی کفارہ ادا کرتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے مال ہے ہی نہیں تو پھر وہ تین دن کے روزے رکھے مسلسل ذَلِكَ قَفْوَرَةٌ یہ ہے کفارہ اے ایمانکم تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب تم حلف اٹھا لیں جب تم حلف اٹھا کر یعنی پوری سنجید کی کے ساتھ قسم کھاؤ اور اس قسم کو توڑنا ضروری ہو تو پھر یہ کفارہ وَخْفَذُوَرْ حفاظت کیا کرو اے ایمانکم اپنی قسموں کی کیسے ہوگی قسموں کی حفاظت ایک تو بیکار قسمیں نہ کھائیں دوسری بات جب قسم کھائیں اور وہ قسم درست والی ہو اچھی بات پڑھو تو پھر اسے پورا کریں اور تیسرا اگر غلط قسم کھا لیں تو اس کو توڑ کر کفارہ دا کریں ایسے فرض کریں گستے میں قسم کھائیں کہ میں آج کے بعد تیری شکل یہ دیکھوں گا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور پوری نیت سے ہی قسم کھائیں بھائی کو کہا یا بیٹے کو کہا تو قسم حرام ہے نا یہ حرام پر قسم تو پھر اس قسم کو توڑ کر کفارہ دا کرنا تینوں چیزیں اس میں آجائیں اس طرح اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے تم پر لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو کس بات پر شکر ادا کیا جائے ہدایت کی ادائیگی پر اللہ نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائے اس پر